اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عبدالمنان ہومیو فیزیشن آج ہم بات کریں گے ہومپیتھک ڈی ایچ ٹی بلاکر کے بارے میں اگر آپ کو گنجہ پن کی شکایت رہتی ہے جا اگر آپ کے بال جڑتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں جی آپ کے لیے بہت ہی فیادے مند ہے تو دوستو جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو ڈی ایچ ٹی یعنی ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹو سٹران سے ہی جی ریسائیڈ ہوتا ہے کہ بچہ لڑکا ہوگا چا لڑکی ہوگی مطلب جو کریکٹرس لڑکے کے ہوتے ہیں وہ ڈی ہائیڈرو ٹیسٹو سٹران کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں یہ اتنا امپورٹن ہارمون ہے جہاں سٹیڈائیڈ ہے یعنی ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹو سٹران جو ہے جی لو ٹیسٹو سٹران سے بنتا ہے اس کے علاوہ ایک انزائم جس کا نام ہے فائیو ایلفا ریڈکٹس اگر فائیو ایلفا ریڈکٹس نہیں ہوگا تو ڈی ہائیڈرو ٹیسٹو سٹران نہیں بنے گا ڈی ہائیڈرو ٹیسٹو سٹران جو ہے ہارمون وہ زیادہ تار ٹیشو میں بنتا ہے یا پراسٹر کلینڈ میں بنتا ہے یا پھر لیور میں بنتا ہے اور اس کے علاوہ دماغ میں بنتا ہے اور موسٹلی سکین میں بھی بنتا ہے ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹو سران جو ہے جو میل کے اندر بہت زیادہ ضروری ہارمون ہوتا ہے جو ہمارے سیکنڈری کریکٹرز جانی ہمارے جسم میں داڑی کے بال جو بھی سیکنڈری کریکٹرز ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہی ملتے ہیں لیکن اگر ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹو سران تھوڑا سا جسم میں زیادہ رہتا ہے تو آپ کو پرابلم بھی ہو سکتی ہیں وہ کیسی پرابلم ہے وہ بہت ہی امپورٹن پرابلم ہے جس کے لیے ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں جانی ہیر فال یا پھر ایلوپیشیا یا گنجا پان تو اگر فولیکلز میں ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹو سران زیادہ ہو جاتا ہے تو ہیر فال ہونے لگتے ہیں اور گنجا پان آنے لگ جاتا ہے دوسرا اگر ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹو سران زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو پراسٹیڈ کا سائز جو ہے وہ بندنے کا پرابلم بن سکتا ہے جانی آپ کو بنائن پراسٹیڈ ہائپوٹرافی جانی بی پی ایچ کا پرابلم ہو سکتا ہے جانی پراسٹیڈ انلارجمنٹ کا مسئلہ بن سکتا ہے ایسے میں ہمیں ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹو سران کو کم کرنے کے لیے ڈی ایچ ٹی بلاکر کی ضرورت پڑتی ہے اصل میں ڈی ایچ ٹی بلاکر وہ میڈسن ہوتی ہیں جو فائیو ایلفہ ریڈکٹرز کو کم کر دیتی ہیں اور فائیو ایلفہ ریڈکٹرز جب کم ہوتا ہے جا اس کا فنکشن جب کم ہو جاتا ہے تو آپ کے جسم میں ڈی ایچ ٹی بننا کم ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کے جو ہیر فال ہیں وہ کم ہونے لگیں گے اور جس کی وجہ سے گنجہ پان آپ کا ٹھیک ہو جائے گا ڈی ایچ ٹی بلاکر کو زیادہ تار ہمیں اکسٹرنلی جوز کرنا چاہیے یعنی ہمیں اپنے بالوں میں لگانا چاہیے اور ایسی میڈسن جوز کہنا چاہیے جو ڈی ایچ ٹی بلاکر ہوں جو آپ اوپر لگائیں اور وہاں پر ڈی ایچ ٹی کو بلاکر دیں اور آپ کی پرابلم کم ہو جائے تو آج میں آپ کو کچھ ایسی ہومپیتھک میڈسن بتاؤں گا جو ڈی ایچ ٹی کو کم کرتی ہیں اور فائیو ایلفہ ریڈکٹرز کو بھی کم کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ہیر فالیکلز جو ہیں وہ دوبارہ بنتے ہیں اور آپ کا جو ہیر فال کا مسئلہ ہے وہ کم ہوتا ہے اور گنجا پان کا مسئلہ کم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہومپیتھک میں میڈسن آتی ہیں جو کہ ڈی ایچ ٹی بلاکر بھی ہیں اور آپ کے ہیر فالیکلز کو دوبارہ بناتی ہیں گنجا پان کا پرابلم کور کرتی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی مسائل جیسے کہ پراؤسٹرڈ کا مسئلہ بھی اگر آپ کو اس ویہ سے ہوتا ہے تو اس کو بھیجے ختم کر دیتی ہیں تو ان تین میڈیسن کو جو ہم نے اوپر لگانی ہے پہلے اس کی بارے میں بات کر لیتی ہیں پہلی میڈیسن کا نام ہے آرنی کا مونٹانا دوسری میڈیسن کا نام ہے جبورنڈی اور تیسری میڈیسن کا نام ہے سبل سیرولیٹا یہ تینوں میڈیسن اپنے مدر ٹینچر کی پاور میں لینی ہے اور تینوں کو آپ نے ایک جگہ پہ مکس کر لینا ہے اور اس کو آپ نے رات کو ایک دفعہ اور صبح نہانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے اپنے بالوں میں اچھی طرح سے جذب کرنا ہے یعنی آپ کا جو سکیلپ ہے آپ کا جو سر کا جو اندر والی چمڑی ہے اس میں آپ نے اس کو اچھی طرح سے رگڑنا ہے جذب کرنا ہے داکہ وہ بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح سے جذب ہو جائے اس کو آپ نے لگاتار دو سے تین منتھ لگاتار لگانا ہے جس کی ویعا سے آپ کے گنجے پان کی پرابلم کم ہوگی آپ کے جو ہیر فولیکلز ہیں وہ دوبارہ بننے لگ جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کے جو پرابلم ہے اس کو بھی جی کور کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو فولیکلز ہیں وہ تو بنیں گے ہی بنیں گے جہاں پہ بال آپ کے جڑ رہے ہوں گے وہ بھی جڑنا باندھ ہو جائیں گے یعنی یہ بہت ایفیکٹی میں ایسن ہے سبسرولیٹا جو ہے خاص کار آپ کے ڈی ایچ ٹی بلاکر کے طور پر کام کرتی ہے اور پرابلم کو کور کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ جیبر انٹی مدہ ٹینچر ہے جو آپ کے ہیر فولیکلز کو جو ہے دوبارہ بناتی ہے ڈی ایچ ٹی بلاکر بھی ہے وہ گنجہ پان کو بھی جی کور کرتی ہے اور نیکہ جو مونٹانا ہے جو بلیڈ سپلائی کو بڑھا دیتی ہے اور ہیر فولیکل کو بناتی ہے اور ہیر فال کو بھی جی کام کرتی ہے جو تینوں میڈسن جو ہے بالوں میں لگانے کے لیے ہیں بہت ہی ایفیکٹی میڈسن ہے اگر آپ کوئی مسئلہ ہے تو آپ ڈی ایچ ٹی بلاکر جو میڈسن ہے اس کا استعمال کریں خاص کر ہوم پیتھی کا کیونکہ ان کا کوئی سائیڈ فیکٹ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کھانے کے لیے یعنی آپ نے جو ڈراب ہوگا اس کا کہتے ہیں آر ایٹی نائن وہ ڈراب آپ نے لینا ہے اس کو آپ نے پندر ڈراب جائے دن میں تین دفعہ دو گن پان میں ڈال کے دن میں تین دفعہ آپ نے پینے ہیں وہ دوسری میڈسن آپ نے بالوں میں لگانی ہے دبارہ بنیں گے جو آپ کو ایلوپیشیا کا پرابلم ہے وہ کبر ہوگا یعنی آپ کا گنجہ پان جو ہے ٹھیک ہو جائے گا دو جیتھ آج کے ویڈیو ملتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو اچھے لگی تو لائک لازمی کر دیں اور چینلوں کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور اس کے علاوہ بیل لائکوں کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجہ ویڈیو آپ کو ملتے رہیں اگر کسی کو سمجھنا آئے تو کمنٹ سیکشن میں میں سے ہی کر سکتے ہیں اور میرا وارس اپ نمبر آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ مجھے وارس اپ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں میں سے ہی کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کے ویڈیو ملتے ہیں اس ویڈیو میں